آپ سے بنتی ہے تمام بھارت سے دیشواسیوں سے اس کو ڈیلیٹ کریں اس کو فورڈ نہ کریں فورڈ کرنے کا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ملکل اس کو آپ کو روکنا ہے کیونکہ ہم سب سیویلینز ہم بھی سولجر ہیں ہمیں اپنی آمد فورس کی طاقت بننا ہے یہ ویڈیو آپ رن لے لیجئے یہ ویڈیو آپ سے آگے جائے گا نہیں اور آپ کے جانکار کے پاس ہے تو آپ انشور کریں گے کہ آپ اسے ڈیلیٹ کریں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ان انڈین سٹیزن پاکستان کے پرپاگینڈا کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے آشتوش مشرا سیویلینز تو یہ کوشش کر لیں گے پرند لے لیں گے سر نہیں بڑھے گا یہ ویڈیو پاکستان کا دوش پرچار ناکام ہو جائے مانڈا ربناندن ہے میں بھارتی بھائیو سینہ میں ایک لڑا کو بھی مان چاہ لکھوں میں ٹارگیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے ائر فوس نے مجھے گرایا اس کے بعد مجھے اپنا جہاج چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ گیا تھا اور میں نے ایجیکٹ کیا ایجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیریشوٹ کھولا اور جب میں نیچے گرا تھا میرے پاس پسٹول تھی اور لوگ بہت زیادہ تھے اور میرے پاس بچاو کے کسف ایک ہی سادن تھا میں نے اپنی پسٹول گرا تھی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی میرے پیچھے لوگ آئے تھے ان کا جوش کافی انچا تھا اسی سمیں پاکستانی آرمی کے دو جوان آئے اور انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے پاکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے وہ آئے انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا پھر وہ مجھے اپنے یونٹ تک نکے گئے جہاں پہ مجھے فرسٹ ایٹ دیا گیا اور پھر اس کے بعد مجھے ہسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ میری جانچ ہوئی اور مجھے اور ایٹ دیا گیا پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے آئی سی پی سنٹ آئی سپینٹ ٹائن ویٹ دی پاکستانی آرمی آئی ایم ویری امپریسڈ انڈین میڈے بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا آگ لگا کے اتنی مرچ لگا کے بھولتے ہیں وہ اس میں لوگ بیکاوے میں آ جاتے ہیں